اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد ابراہیم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آئی بی آر انفو امید کرتا ہوں آپ سب پیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا آغاز میں نے نیٹی جیٹی پل سے کیا ہے اور آپ کو ٹاور تک لے کے جاؤں گا ٹاور تک کہ آپ کو دلکش مناظر دکھاؤں گا نیٹی جیٹی پل جیسے اب نیٹی جیٹی پل بھی کہا جاتا ہے یہاں پر لوگ آ کر اپنی اکثر منتے مرادے پوری کرتے ہیں آٹا مچھلیوں کو دیتے ہیں اور گوشت کے ٹکڑے ہوا میں اچھال کر پرندوں کو کھلاتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت صحیح پرندے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ پھپڑا لے کے ہوا میں اچھالتے ہیں اور ان پرندوں کو کھلایا جاتا ہے اس کے علاوہ لوگ مقدر سوراک بھی سمندر میں ڈالتے ہیں حلق ہے بورڈ لگاوا ہے کہ سمندر کا پانی بہت گندہ ہے گھڑر کا پانی بھی آتا ہے اس میں مقدر سوراک مچ جالیں اچھا تھوڑی سی آپ کو میں معلومات اور دیتا چلوں گے نیٹی جیٹی کا پل برطانوی دور میں اس وقت کے جرنل سر چارلز نیپیہ نے 1854 کے آس پاس تعمیر کروایا تھا اس کا مقصد شہر کو بندرگاہ سے جوڑنا تھا یہ پل شہر کو کیماری سے ملاتا ہے اچھا اب ہم آپ کو یہاں سے ٹاور لے کے جائیں گے یہاں کی مختلف آپ کو بیلڈنگز بھی دکھائیں گے آگے جا کے پھر میمن مسجد میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کریں گے اچھا ان ویور سے میں گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بڑھائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی ایمٹی آرہ کا اظہار ضرور کیا کریں اچھا میرے اُن کے ہاتھ پہ آگے جا کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک سفید کلرر کی بیلڈنگ ہے اپنے ای ای فیو کی بیلڈنگ اگر بالکل میرے سامنے اپنی کی بیلڈنگ ہے یہاں ہے میں آپ کو قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ سامنے ای 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 ایو کی بلڈنگ ہے ابھی آپ کو کیا بٹی کی بلڈنگ بھی قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہے کراچی پورٹرسٹ کی بلڈنگ اور وہ ہے آگے ای 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 ایو کی بلڈنگ اب یہاں سے ہم اپنے سفر کا آغاز دوبارہ کریں گے کپٹی کی بلڈنگ نائنٹین پورٹین سے لے کر نائنٹین سکسٹین کے درمیان بنائی گئی تھی اب یہاں سے ہم آپ کو لے کے جائیں گے میمن مسجد ٹاور اچھا میمن مسجد کے مطالق میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جامع مسجد میمن پاہستان بننے کے فوراں بات ہی اس کی تعمیر شروع کر دی گئی تھی یعنی کہ 1948 میں اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا تھا اور پہلی آزان 1949 میں دی گئی تھی تھا اس کی بنیاد گورنر جرنرل خواجہ ناظم الدین نے 1949 میں اس کی بنیاد کا آغاز کیا تھا انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی خواجہ ناظم الدین میں اچھا آج اتبار کا دینے برنا میں آپ کو آگے بولٹن مارکٹ بھی دکھاتا ہے کیونکہ بھی جگانے بانے بہت کم جگانے کھلی دی ہیں میرا سیدھے ہاتھ پہ جو ہے اس وقت وہ آپ نظر آ رہی ہوگی آپ کو بیلڈنگ وہ اسٹیٹ ٹائپ کی بیلڈنگ ہے ہیڈ اوکے سے اسٹیٹ ٹائپ کا ابھی آپ کو نیمن مجید کی طرف لے کے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت دبانے بڑھن رہے ہیں اگری بان ہم پہنچنے والے میمن مسجد یا آپ کو مینار نظر آ رہا ہوگا مسجد میمن مسجد کا دو گیٹ ہے ایک پہلے گیٹ ہے اس کے بعد آگے بھی ایک اور گیٹ ہے یہ نیو میمن مسجد کھیلاتی ہے اچھا آپ کو میں مسجد کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد کا ایریا جو ہے وہ سترہ ہزار دو سو اسی گز ہے بہت بڑی مسجد ہے یہ آپ جیسا کہ دیکھنے پہلے گیٹ آ چکا ہے اس کے علاوہ آگے ایک اور گیٹ ہے مسجد کا اس مسجد میں تقریباً دس ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا جی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ و تعالی نیکس ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے گرد و نواح میرے نماز کو سب کا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ